گا آپ کے لوگ گھروں میں خوش آلی آئے گی اور یہاں اس وقت یہ یہ ہزاروں لوگ اس وقت یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جب یہ تیار ہوگا تو اس وقت بھی کتنی یہاں پہ جنریٹ ہوگی یہاں پہ ایمپلائیمنٹ پنجاب کے جو تینوں پروجیکٹس ہیں ان میں تو بجلی کی پیداوار کم ہے قیمت کم ہوگی قیمت کم ہوگی قیمت کم اس کی قیمت اس کے لاغت میں اتنا فرق آ گیا ہے لاغت اس کے کاؤس میں اتنا فرق آ ہے قیمت بھی کم ہوگی اور یہ یہ کوئلے سے چلے گا اس کی ویسے ہی قیمت کم ہے اس کی وجہ ہے اندرزت چھے مینے میں بجلی صرف 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 بجلی شباز صرف بجلی اس ملک کو درکار نہیں ہے کم قیمت میں بجلی جو نہ وہ محسن ہونی چاہیے میں سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کے منصوبے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ویسے ویسے کوئی اوپوزیشن میں مجھے بیچینی سی نظر آ رہی ہے اور وہ ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں مقصد صاف نظر آتا ہے کہ یہ حکومت ترقیاتی کام اتن تیزی سے کر رہی ہے یہ منصوبے بن رہے ہیں سڑکیں موٹر ویز بن رہی ہیں کراچی کے اندر اس طرح کے منصوبے لگ رہے ہیں ایلن جی کے منصوبے لگ رہے ہیں اور پھر آرنج لائن بن رہی ہے خدا کے لیے یہ سب چیزیں عوام کی بھلائی کے لیے ہیں عوام کی خوشحالی کے لیے ہیں ان کو یہ ہے کہ یہ حکومت اگر یہ سب کچھ کر گئی تو پھر ہمارا جو انا وہ معاملہ پھر جو انا وہ ختم ہے کیا ان کا فائدہ صرف آپ کی پارٹی کو ہوگی ہے یہ تو قومی منصوبے ہیں یہ مسلم نون کا منصوبہ نہیں ہے یہ اس کے بجدو جو انا مسلم نونوالن کے بھی جائے گی جماعت اسلامی کو بھی جائے گی پی ٹی آئی کو بھی جائے گی سب لوگوں کو جائے گی غریبوں کو جائے گی غریبوں کو مسکینوں کو غریبوں کو جائے گی تو میں تو یہ تو صرف پی اے ملن کا منصوبہ نی galera بنایا جا رہا ہے تو یہ اپنا اسی طرح سے جو ارنج لائن آپ کی لاہور میں کیا اتنا لوگوں کو اس قدر اس سے فائدہ ہوگا اس تو فائدہ ہوگا لوگ اس طرح سے ماشاءاللہ وہاں پہ اس سے جو ہنا وہ فیضیاب ہوں گے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے میرے خیال ہے کہ انشاءاللہ شباز صاحب جب اس کو مکمل کریں گے نا جی تو ان کا پروٹیسٹ کہیں نظر ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ آج آج بھی نہیں آئے گا سیاسی طرح پر خود بھی نظر نہیں آئے گا اب آمامی منظوموں کی مخالبت کر رہے ہیں پہلے میٹرو بنائی تھی تو آپ نے ایلیکشن جیت گئے تھے دوہزار تیرہ کا میں صرف لوگ ہے تجاجی سیاست کا احصہ بنتے ہیں سوالی بدل انشاءاللہ اپنی انشاءاللہ بڑیں گے وہ وقت گزر گیا ہے اب وقت دوسرا آگئے بلدیاتی انتخابات کا نتیجہ الحمدللہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ رو کیا ہے اور یہاں سے اب انشاءاللہ مزید ٹیک آف کی پوزشن میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے گا